آج کے ہماری اس آنگائن کلاس میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکاوس کرنے دارے ہیں ایڈوانز ایکسل فارمولا اور ایک فارمولا کی دوسری کلاس ہے پہلی کلاس میں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکاوس کیا تھا کہ کس طریقے سے ہم ماتھمیٹیکل آپریٹر کا استعمال کرتے ہیں جی ہاں ماتھمیٹیکل آپریٹر مطلب کہ ہم ایک کو لگا کیا یوز کرتے ہیں لاشت کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک کو لگا اور ہم نے ملٹیپلائی مائنس یہاں پہ آپ کا یہ آتا ہے دیوائیڈ پلاس تو کل کی کلاس میں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکاوس کیا تھا ملٹیپلائی مائنس دیوائیڈ پلاس اور پاور کا کیسے ہم یوز کرتے ہیں یہ ہماری لاس کلاس کی جمپت اب آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکاوس کرنے جا رہے ہیں لاشتر آپریٹر کی ایک کوال greater than less than greater than equal to less than equal to and not equal to کا کیا یوز ہے تو اس کے لیے میں یہاں پہ کچھ سیلز کا فگر دیتا ہوں اب اے سیلز کا فگر ہے میں نے اس کو ایک بار ایڈا دیا اب مجھے جس چیک کرنا ہے کہ اس میں greater than 50 کون ہے مجھے چیک کرنا ہے کہ greater than 50 کون کون ہے مجھے بس ایک چیک کرنا ہے اس کے لیے آپ لگیں اس میں if لگا اس میں if لگانے کوئی ضرورت نہیں ہے ہم یہی پہ select کریں گے اور greater than 50 کر دیں result true and false میں آیا result ہمارا true and false میں آیا لیکن generally ہم لوگ اس کو کیا کرتے تھے if لگاتے تھے ہم دیتے کہ if a greater than ہم direct operator کا استعمال ہوتا ہے true and false convert کریں کسی اور result میں جیسے جیسے if ہم نے اس کو select کیا اور بولا کہ اگر true automatic true false ہی چاہیے یہاں پہ true ہو تو ok اور false تو pen نہیں اس طرح کسی مصلاب کہ if formula کو یہاں چاہیے true false اگر یہاں پہ true ہوا تو ok دے گا اگر یہاں پہ false ہوا پہ pending لیکن ہم لگ ایک column کو بچانے کے لیے if کے اندر ہی direct condition لگا دیتے کہ get than 50 تو یہاں پہ ok otherwise pending verbs میں ہ میں ہ に موسیقی 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 ایت میں کیا کرتے ہیں کمبھائی کرتے ہیں رائٹ آپ جانتے ہیں ایف فارمولے کے بارے میں جانتے ہیں ایف فارمولا لگانے کو کسی ہی فارمولا کو لگانا ہے آپ کو تو پہلے آپ ایکوال پریس کریں گے ایکوال نہیں تو آپ بھی پریس کر سکتے ہیں تو اس سے بھی فارمولا لگنا شروع ہو جاتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر یہاں پہ میں ایف یا کوئی فارمولا لکھیں گے تو جو اس ورڈ سے سٹارٹ ہونے والے اس کریکٹر سے یا وہ ورڈ سے سٹارٹ ہونے والے فارمولے کا لسٹ آپ کو کھل کے نیچے آ جائے گا آپ کھاؤ تکھایا تو پورا ٹائپ کر سکتے ہو اگر آپ نے پورا نہیں ٹائپ کیا تو آپ نیچے ایرو نکھی سے آگے اوپر نیچے آ سکتے ہو ڈاؤن ایرو سے نیچے اور اپ ایرو سے اوپر آ سکتے ہو اور اس کے بعد جس فارمولا کو اپلائی کرنا ہے اس پہ آپ ٹائپ پریس کر دیجئے گا ٹائپ تو آٹمیٹکی آپ کا برائیکٹ اوپن ہو جائے گا اگر یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ڈائیکٹ آپ ایف لکھ کے برائیکٹ اوپن کر دیجئے اور جیسے ایف لکھیں گے یہاں پہ تو اس کا ایف کا ڈیفنیشن آپ کو یہاں پہ دکھ جائے گا یا کچھ بھی کوئی فارمولا ہے کوئی فارمہ لگتے ہیں جب برائیکٹ اوپن کر دیجئے نیچے ایکسپریشن آ جائے گا اب دھیان مکنے گا جس فارمولے کے نیچے ایکسپریشن نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کچھ پرولم ہے آپ کا فارمولے میں کچھ پرولم ہے مطلب کہ آپ نے سپیلنگ میں سٹے ایک بغرا کیا ہے اس میں بھی بتاتے ہیں اس کے بعد بیچے دیکھیں ایک آتا ہے logical test value of true and value of false یہ ہوتا ہے input اس سے پتا چلتا ہے کہ اس فارمولے میں کتنے input ہے تو اس سے آپ کو پتا چل گیا کہ اس فارمولے میں آخر input کتنے ہیں اوکے اس کے بعد input کی بھی type ہے جیسے کہ logical test دیکھیں normal value of true آپ کی بڑی برائیکٹ میں value of false آپ کی بڑی برائیکٹ میں مطلب کہ square bracket میں ایک تو اب میں کیا کروں گا کہ اس کا مطلب ہے ایک require ہے جس میں bracket اس کا مطلب ہے اوہ optional ہے مطلب کی logical test enter کیے بغیر میں فارمولا سر باہر نہیں نکل سکتا ہمیں اس پہ logical test کو دینا ہی پڑیا کیونکہ یہ require ہے value false دینا ضروری نہیں ہے اگر دیتے ہیں تو اس کے according result آئے گا اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو default result آئے گا جو آتا ہے تو صرف اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کسی بھی فارمولا سے بھی look up ہی آپ لگاتے ہیں تو یہاں پہ look up value table column index number یہ آپ کا require ہے یہ تینوں تو ڈالنا ہی پڑے گا range look up default ہے اے ہے آپ کا optional ہے ڈالیں گے تو ٹھیک ہے بڑھنا default ہے اب چلیے اس کے کچھ example ہم دیکھتے ہیں میں یہاں name لکھتا ہوں اور اس name کو نیچے کے طرح drag کرتا اور یہاں پہ ہمیں name ہمارے repeat بھی ہے اور یہاں custom short پہ آتے ہیں اور اس کو ہاں ہم نے اس کو short کر لیا ہم نے اس کو short کر لیا ہم نے اس کو short کر لیا لیسٹ کر سکے لیسٹ نکال سکے کیا کریں گے اس کے لیے اس کے لیے ہم فرمولہ دیں گے اف کا اگر اے براؤر ہے اپنے اوپر سے اگر اے ٹو براؤر ہے اے ون تو یہاں پہ آ جائے ڈ اگر بائیس آ جائے ڈ دیکھیں گے اپنا مولے کو ہم نے بولا کہ اے ٹو اگر براؤر ہے اے ون اے ٹو اگر براؤر ہے اے ون تو ڈ آئے نہیں تو ڈ آئے نیچے کے طرف ہم اس کو ڈ اگر براؤر ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے کہ نیم اور امر آپس میں براؤر نہیں ہے اس لیے یہاں پہ یو آیا پر امر امر براؤر ہے یہاں پہ ڈ آیا اور سیل چیز یہاں بھی ہو رہا موسیقی اس میں اور جاؤں جوڑتے ہیں کہ مجھے اس میں سیکوینس نمبر جوڑنا ہے 1,2,3 تو میں یہاں پہ کرتا ہوں کہ اگر سامنے والے ویلو اگر براؤر ہے اوپر والے ویلو سے تو اوپر میں پلاس 1 کر دو otherwise 1 سے سٹارٹ اب میں اس کو نیچے تک ڈریک کروں گا تو دیکھئے یہ ہر ایک نمبر کو سیل جائے گا 1,2,3 واپس 1,2,3,4 جو نام جتنا بار repeat ہوا ہے تو جتنا بار یہاں پہ ہمیں اس کا view دیکھ جائے گا اس کا view ہم کر سکتے یہاں پہ ہمارا 1 آئے اور یہاں پہ اس طرح سے 2 آئے اس کے لئے بھی ہم یہاں if کنڈیشن لگا سکتے ہیں کی if اگر سامنے باری value براؤور ہے اپنے اوپر واری value سے سامنے واری value اگر براؤور ہے اپنے اوپر واری value سے تو کیا ہو جو اوپر واری value ہے وہی show 1 سے start ہوتا ہے جہاں سے دیکھیں a2 اگر براؤور ہے a1 سے تو d جو ہاں فارما لگ رہا ہے اوپر value show ہو جائے اگر نہیں تو جو value دیکھ رہی ہے وہ ہی show اور پھر نیچے ہم end ڈگر دیکھ دیکھ اوپر value میں plus 1 ہوگا یہ ڈگر نہیں نہیں اگر 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 اپنے براؤور ہے تو اوپر value دیکھے نہیں تو اوپر value میں plus 1 ہوگا یہاں دیکھا ہوگا تو یہاں پہ 1 دیکھ گیا اور ایسی نیچے کے طرف ہم اگر drag کرتے ہیں تو یہاں پہ result آ جائے گا result آپ کے سامنے ہے چلی اگر CL نمبر کی بات ہوئی تو میں یہاں پہ چاہتا ہو کہ name یہاں data بناتا جس name ہوتا ہے CL numبر ہوتا ہے name ہوتا address ور address اور بہت سارے چیز یہاں ہوتی ہے تو میں یہاں پہ one لکھا اور پھر ہم نے یہاں پہ پوزا دیا اور یہاں پہ ڈیلی ہے جو city ہے city دیتا ہوں پھر یہاں if کرتا ہوں پھر اس میں plus یہاں پہ two کرتا ہوں اور پہ پوزا دیتا ہوں میں چاہتے cr numبر automatic آج میں صرف نام لکھوں automatic cr numبر آج چاہئے equal if if سامنے واری value سامنے واری value اگر greater than zero ہے اب greater than zero کیونکہ ہمارا excel کے اندر میں ہمارا کیا ہے کہ جو blank سے ہے اس کو zero سمجھتا ہے greater than zero مطلب کہ blank نہیں ہے greater than zero ہے تو blank جائے یہاں کچھ نہ دیکھے bracket ہمیں invert open کیا اور close کر دیا کچھ نہیں دیکھے گا otherwise اپنے اوپر واری value میں plus one کر دے تو b3 greater than zero تو invert open and close otherwise a2 plus one ہو جائے اور میں اس کو نیچے کے طرف ڈرائگ کر دیتا ہوں ڈرائگ نہیں کچھ بی 3 is greater than zero تو a2 plus one otherwise blank ہوں ہم نیچے کے طرف ڈرائگ کر ڈرائگ رہے گا اب یہاں پہ جیسی میں یہاں پہ نام لکھوں گا عموم آ جائے there تو ٹائپ کرتے ہی آ جائے گا کیونکہ ہم نے condition ہی ایسی دی ہے دوسری چیز مال لیٹے کہ مجھے serial number generated کرنا ہے لیکن میں چاہتا ہوں 50 تک جائیں 15 تک 10 تک میں چاہوں اتنا تک ہی ہو تو میں یہاں پہ one لیتا ہوں condition دیتا ہوں if اگر اس میں plus one کرنے پہ greater than 15 ہوتا ہے تو یہاں پہ blank کرو otherwise اس کے اوپر والے میں plus one کر دو اور پھر اس کو نیچے کے طرف drag کر دیں پہلے ہمارا جو h4 ہے اس کو freeze کرنا پڑے گا نہیں تو دکت ہو جائے گی ہم نے اس کو freeze کیا اور نیچے کے طرف drag کیا اب یہاں پہ error آگیا ہم نے freeze گرد کر دیا آج ہو کیا آگیا ہے میں سبت نہیں آرہا ہی سبت گلتیاں کر رہا ہوں میں اس ہوا ناشتہ نہیں کیا اس ہی گھسا رہت رہا رہا تو یہاں پہ جو ہے آپ کا سامنے رجلٹ آگیا لیکن یہ error آگیا کیوں ہے بتاتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر جو ہے blank ہے مطلب کہ inverted comma open and close inverted comma open and close than up جو ہوتا ہے ان ور اور ٹیکس کو ری پرجن کرتا ڈالر سار دونوں کے جے کے بھی پیچھے لگے گا سار ایک میں چل جائے گو ای فور دوا دور لگا دی آگے بڑھتے ہیں تو اس کو سیلیکٹ کر کے نیچے ایرر نہ آیا تو کیا کریں گے اس کے لیے ہم ایف ایرر کا استعمال کریں گے ایف ایرر اور اس کے آگے ہم بلینگ کریں گے ہم میں یہاں پہ پندرہ دوں تو پندرہ تک بیس دے دوں گا بیس تک پچیس دوں گا پچیس تک ہی بنے گا تو اس کی پریکٹس کیجئے اور کل کی جو پریکٹس ہے اس سیلیکٹ بھی اس کو بھی بھیجئے کل ہم آپ کو ایف میں آگے بتائیں گے ایرر وانس